السلام علیکم برادرانی اسلام مبارک احادیث سے پیش خدمت ہے چند روایات پیارے رسول کی پیاری باتیں ایک ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نظر تو تمہارے دلوں پر ہے دو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی کے اسلام کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ تمام بیکار اور فضول اور بے ضرورت باتوں سے دور رہے تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے اور اس کی غیرت یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس کے حرام کیے ہوئے کاموں کو کرے چار ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور تقویہ اور پرہزگاری اور غیرت اللہ سے بے فکری طلب کرتا ہوں پانچ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہیں ایک تندرستی اور دوسرے فرصت چھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی رات تحجد کی نماز میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے اور پھڑ جاتے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں آپ کیوں ایسی تکلیف کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں آٹھ حضرت عائنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں قبر تک جاتی ہیں اس کا مال اس کے رشتدار اور اس کے عامال پھر ماں اور رشتدار تو واپس آ جاتے ہیں مگر عامال ساتھ جاتے ہیں نو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو پچھار دے بلکہ اصل بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے دس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرص کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت ہوا کر اس شخص نے کہا کچھ اور نصیحت فرمائیے پھر آپ نے فرمایا غصہ مت ہوا کر اس نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا گیارہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں ایک دن میں ستر ستر مرتبہ سے بھی زیادہ بارہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اس کی توبہ پر اللہ تعالیٰ کو اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ مسافر کو لق لق جنگل میں سواری گم ہو جانے کے بعد سواری مل جانے سے ہوتی ہے تیرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ نظر کی حالت سے قبل تک قبول فرماتا ہے چودہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دے وہ بات جس کے متعلق شک بھی ہو کہ یہ کام گناہ ہوگا اور اختیار کرو وہ کام جس کے برا ہونے کا شک تک نہ ہو پندرہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے روم کے ایک بادشاہ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے تو میں نے کہا ان کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں صرف اللہ کی پرستش کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور تمام وہ بری باتیں چھوڑ دو جو تمہارے بڑے کرتے تھے نمازیں پڑھو سچ بولو صدق و خیرات دو پاک دامنی اختیار کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو سولہ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کے رہنے والوں میں سے چند اشخاص نے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی ضروریات مانگنی شروع کی آپ دیتے گئے یہاں تک کہ جو کچھ حضرت کے پاس تھا سب خرچ ہو گیا تو فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کچھ ہو اور میں تم کو نہ دوں مگر یاد رکھو جو شخص سوال سے بچنا چاہے اللہ اس کو بچائے گا اور جو لوگوں سے بے پرواہی اختیار کرنا چاہے اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا اور جو فقر و فاقہ پر سبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سبر دے گا اور قنات سے زیادہ وسیعی خزانہ کسی کو نہیں دیا گیا سترہ سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے تمام کام عجیب ہی ہوتے ہیں اور یہ عمر صرف مومن ہی کو حاصل ہے کہ اس کو آرام پہنچے تو شکر کرتا ہے جس کے نتیجے میں خیر ہی خیر ہے اور اگر مصیبت پہنچے تو سبر کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی بھلا ہی بھلا ہے اٹھارہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو ایک وادی سونے کی مل جاتی تو وہ پھر بھی خواہش کرے گا کہ ایک کے بجائے دو وادیاں ہوتی اور آدمیوں کے حرس کے موہ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے انیس ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بعض ایسے حاکم ہوں گے جو تمہارے حقوق تم کو نہیں دیں گے صحابہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ ایسے وقت میں ہم کیا کریں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ حقوق جو تمہارے حاکموں کے تم پر ہوں ادا کرنا اور جو بھی تمہارے حقوق ان کے ذمہ ہیں اور وہ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا اور بغاوت نہ کرنا اکیس ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے سے بہت سے نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے اور نیک آمال بجا لانے سے جنت ملے گی اور جو آدمی سچ بولنے کی عادت ڈالے تو اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے سے بہت سی بدیوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے اور بدیوں کے ارتکاب سے آدمی دوزخ میں جاتا ہے اور جو جھوٹ بولنے کی عادت ڈالے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالی کے یہاں اس کا نام کذاب یعنی درو گو پڑ جاتا ہے بائیس ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں رہو اگر کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو تو اس کے کفارے کے لیے خصوصیت سے نیک کام کرو جس سے وہ بدی مٹ جائے اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ تئیس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا اور تجھ پر ایمان لائیا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے حضور ہی میں جھکتا ہوں اور تیرے ہی مدد سے میں دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور اے اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں میں تیری عزت کی پناہ پکرتا ہوں کہ کہیں میں سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤں تو ہی ایسا ہے زندہ ہے جس پر موت نہیں باقی سب جن و انس پر موت آتی ہے چوبیس اقبا بنامی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ نجات کس بات میں ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روک رکھ اپنی زبان اور مو کہ جگہ دے تجھ کو تیرا گھر اور رو اپنے گناہوں پر چھبیس اقبا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ایک روز اثر کی نماز پڑھیں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو جلدی سے لوگوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے گھر تشریف لے گئے لوگ آپ کی جلد بازی سے گھبرا گئے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہار آئے تو معلوم ہوا کہ آپ کے جلدی کرنے سے لوگ حیران ہیں آپ نے فرمایا کہ میں جلدی اس لیے گیا کہ مجھے یاد آیا کہ صدقہ و خیرات کا کچھ سونا ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے اور ابھی تقسیم نہیں ہوا پس مجھے ناپسند ہوا کہ کہیں ہمارے گھر میں سونا بغیر غربہ کو دیئے ہوئے ایک رات بھی رہے اس لیے میں جلدی سے گیا اور غربہ کو تقسیم کرنے کا انتظام کر کے آیا ہوں ستہ ایس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کس خیرات کا سب سے زیادہ ثواب ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو صدقہ و خیرات کرے تو ایسی حالت میں کہ تو مرنے لگا ہے اور تو کہتا ہے کہ میرے مرنے پر اتنا فلان کو دینا اور فلان کو اتنا تو ایسے صدقے کا وہ سواب نہیں کیونکہ اب تو نہ دے تب بھی مرنے کے بعد تیرے مال وہ رسہ ہی کو لینا ہے تیرے پاس سے بہرحال اب اس مال کو چلا جانا ہے اٹھائیس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دشمنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو انہوں نے کہا اللہ ہی مجھے کافی ہے وہ ہی ہمارا کارساز ہے انتیس ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جس کی عمر دراز ہو اور اس کے عمال نیک ہو تیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت خدا سے ڈر اور صبر کر اس نے کہا حجہ تجھے میری جیسی مصیبت نہیں پہنچی اس عورت نے حضرت کو پہچانا نہیں تھا کسی نے کہا یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے وہ آپ کے گھر آئی اور کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا سواب تو اسی وقت ہوتا ہے جبکہ صدمہ تازہ تازہ ہو اکتیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسئبت اور تکلیف کے پہنچنے کی وجہ سے خبردار کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اگر بہتی تنگ ہو تو یوں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لئے بہتر ہے اور مجھے وفات دے جبکہ وہ میرے لئے بہتر ہو بتیس ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کسی نیکی کو بھی حقیر اور معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا مثلا یہ بھی نیکی ہے کہ اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے تیتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بری دعوت وہ ہے جو اس کے مستحق ہیں وہ نہ تو بلائے جائیں اور جو مستحق نہ ہو وہ بلائے جائیں چونتیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی میں اور وہ قیامت کے دن یکجہ ہوں گے یاد رکھنا چاہیے کہ عرب لوگ بجائے پرورش کے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے پینتیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ ایک فقیر عورت مانگتی ہوئی میرے پاس آئی اس کے دو لڑکیاں بھی تھی میرے پاس اس کو دینے کے لیے سوائے خجور کے اس وقت کچھ نہ نکلا میں نے وہی خجور اسے دے دی اس عورت نے خجور کو آدھا آدھا کیا اور ان دونوں لڑکیوں کو دے دیا اور خود چکھا بھی نہیں پھر وہ چلی گئی پھر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو خدا لڑکیاں دے پھر وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے خدا کے عذاب میں روک بن جاتی ہیں سینت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا میری خوشنودی چاہتے ہو تو غربہ کی خبر گیری کرو پھر فرمایا تم اللہ کی مدد اور اس کے رزق کے مستحق بھی ہو سکتے ہو جبکہ تم غربہ کی خبر گیری کرو عرد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میں تمہیں وسیحت کرتا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو یاد رکھو کہ عورت تو پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور سب سے بڑی پسلی ہی سب سے ٹیڑی پسلی کام لے سکتے ہو لوگو میں پھر کہتا ہوں کہ بیویوں سے نیک سلوک کرو انتالیس حضرت انس رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ تین اشخاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے حضرت کی عبادت کے متعلق پوچھا جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ ہو کر اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم گناہ گاروں کو اس سے بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے اس پر ان میں سے ایک شخص نے اہد کیا کہ میں کبھی رات کو نہیں سوں گا بلکہ ساری رات تحجد کی نماز ہی پڑھتا رہوں گا دوسرے نے کہا میں ساری عمر دن میں روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی بے روزہ نہ رہوں گا تیسرے نے کہا میں کبھی بھی شادی نہ کروں گا یعنی ساری عمر بغیر بیوی کے رہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عمر کی خبر گیری ہوئی تو حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ کی قسم تم اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا میں ڈرتا ہوں اور میں رات کا ایک حصہ نماز پڑھتا ہوں تو ایک حصہ سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں پس جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی اس کا مجھ سے کیا تعلق چالیس حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بنی ہوئی ہے آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے گھر والوں نے کہا کہ حضور تو اس سے سہارا لیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو چاہیے کہ تم نماز پڑھو یہاں تک کہ طبیعت میں نشاط اور خوشی محسوس ہو جب تھک جاؤ تو سو جاؤ اکتالیس ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم خدبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص کو پرے دیکھ کر آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا لوگوں نے عرص کیا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے اس شخص نے منت مانی ہے کہ آج سارا دن دھوپ میں کھڑا رہے گا نہ بیٹھے گا نہ سائے میں جائے گا نہ کسی سے بات چیت کرے گا شام تک روزے سے رہے گا آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو بات چیت کرے سائے میں جائے اور کھڑا نہ رہے بیٹھ جائے ہاں روزہ شام تک رکھے بیالیس حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ خدبے میں بیان فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خد ان سے بڑھ کر خیر خواہ ہوں اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے مال چھوڑ دے اس کے وارث اس کے رشتہ دار ہوں گے مگر فرض کی ادائیگی اور غریب رشتہ داروں کی پرورش میرے ذمہ ہے تیتالیس حضرت جرید رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے بیعت کی تو آپ نے مجھ سے یہ اقرار بھی لیا کہ نماز پڑھوں گا زکاة دوں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا چوالیس حضرت انس رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے پیت آلیس ابو سعید رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم اس کم دل میں اس فیل کو نا پسند کرے اور یہ درجہ ایمان کا سب سے ادنہ ہے سینت آلیس ابو سعید خدری رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ کیونکہ ہماری بیٹھکیں برسرے رہا ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر راستے کا حق دینا ہوگا لوگوں نے کہا کہ راستے کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا نیچی نظر رکھنا راستے پر کوئی ایسی چیز نہ ڈالنا جس سے کسی کو تکلیف ہو سلام کا جواب دینا اور اچھی بات کا حکم دینا بری بات سے روک نا اڈالیس ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی آپ نے اتار کر پھینک دی اور فرمایا تم لوگ آگ کانگارہ ہاتھ میں پہنتے ہو جب وہاں سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے تو کسی نے اس شخص سے کہا تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور بیچ کر قیمت استعمال کر لے اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں وہ چیز جس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیک دیا کبھی نہیں لے سکتا انچاس ابو سید خدری رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے دربار میں سچی بات کہنا بھی ایک مجاہدہ ہے پچاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے لوگ کسی کو ظلم کرتے دیکھیں پھر اس کا ہاتھ نہ روکیں تو اللہ تعالی کا عذاب ان پر بھی آئے گا ایک ایک کیاون ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے تین نشانیاں ہیں جب بات کرتا ہے باون حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے ترے پر ایک روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ہم کسی کام پر مقرر کریں پھر وہ ہم سے دھاگہ بھی چھپا رکھے تو قیامت کے دن یہ بھی خیانت سمجھی جائے گی چون حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو لوگو میں تمہاری شخص زیادہ چرب زبان ہو اور میں اس کی تقریر سن کر اس کو کسی دوسرے کا حق دلا دوں تو یاد رکھو کہ وہ حق اس کے حق میں آگ کا ایک انگارہ ہے پچھپن سہل رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور حضرت نے تشہد والی اور درمیانی انگلیوں کو ملا کے دکھایا چھپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری میں رہتا ہے اس کو وہی درجہ ملے گا جیسا کہ اللہ کی رہ میں جہاد کرنے والے اور ساری رات تحجد پڑھنے والے اور ساری عمر روزہ رکھنے والے عبداللہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کیلئے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے اہل ایال کو روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو دوسرے مومن کے حق میں یوں ہونا چاہیے جس طرح امارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے حق میں ہوتی ہے یعنی اس کو سہارہ دیتی ہے اور قائم رکھتی ہے انسٹ ابو موسیٰ رضی اللہ مسجدوں بازاروں یا اجدہام کے جگہ سے گزرے اور اس کے پاس تیر یا کوئی اور قسم کی چیز ہو تو وہ اس کا پھل ہاتھ میں لے کر نہ گزرے کیونکہ ایسا نہ ہو کسی کو اس کا پھل لگ جائے ساٹھ نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول نے فرمایا مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے اور ایک دوسرے سے مہربانی کرنے کی مثال انسان کا جسم ہے کہ اگر ایک عزم میں بھی تکلیف ہو تو سارے آزا مل کر تکلیف پاتے ہیں اور سب بیتاب ہو جاتے ہیں اور بخار میں مبتلا روایت ہے کہ رسول مقبول نے فرمایا کہ جب کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی ہلکی پڑھائے کیونکہ لوگوں میں کمزور بیمار بوڑے بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلا پڑھے تو چاہے لمبی پڑھے چاہے ہلکی 65 ابو فتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھاؤں مگر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں اس خیال سے کہ بچے کی رونے سے تکلیف ہوگی چھیا سٹھ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے پس نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ کسی ظالم کے ہاتھ میں اس کو چھوڑ دے اور جو کسی دوسرے بھائی کی حاجت روائی میں لگ رہے تو اللہ تعالی قیامت کا روز اس کی گھبراہت کو دور فرمائے گا اور کوئی شخص کسی بھائی کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالی قیامت کا روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا سرسٹ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے نہ تو اس کی خیانت کرے نہ اس کے آگے جھوڑ بولے نہ اس کو بے مدد چھوڑے اور مسلمان کا خون عزت مال دوسرے پر حرام ہے لوگو تقوی تو دل کا ہے یاد رکھو انسان کے لیے بڑی بدی تو یہی ہے کہ وہ دوسرے بھائی سے حقارت سے پیش آئے 68 ابو مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آپس میں حسد نہ کرو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو اور اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ انتر انس رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھائی کیلئے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے ستر حضرت انس رضی اللہ تعالی ان سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد کر اپنے بھائی کی خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم کی تو میں مدد کروں گا مگر ظالم کی کس طرح مدد کروں آپ نے فرمایا تو اس کے ظلم سے روک دے یہی اس کی مدد ہے بہتر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز انسان جب صبح کو اڑتا ہے تو اس کے ہر عز پر صدقہ واجب ہوتا ہے کہ پھر جو اس دن دو اشخاص کے درمیان عدل کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے تم اگر کسی کی مدد یوں کرو کہ اس کو سواری پر سوار کرا دیا اس کا مال واسباب اس کی سواری پر لات دیا یہ بھی صدقہ ہے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اور ہر قدم جو نماز پڑھلے کے لیے مسجد کی طرف اٹھایا جائے صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز دور کی جائے یہ بھی صدقہ ہے تحتر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے سے باہر دو جھگڑنے والوں کی آوازیں سنی تو بہت اونچی آوازیں تھی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کہہ رہا تھا کہ مجھ پر کچھ نرمی کر اور جو مطالبہ تو کر رہا ہے اس میں کچھ کمی کر مگر دوسرے نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہ کروں گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نیک کام نہ کروں گا اس پر وہ صحابی بول پڑے کہ یا رسول اللہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور اس میرے مقروض نے جو درخواست کی ہے وہ مجھے منظور ہے چہتر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا کہ اس کو سخت پیاس لگی اس کو ایک باولی ملی وہ اس میں اتر گیا اوپر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتہ پیاس کی شدت میں گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اور کتے کو پیاس کی ویسے ہی تکلیف ہے جیسے خود اس کو پانی پینے سے پہلے تھی یہ دیکھ کر اور وہ پانی کتے کو پلایا اللہ کو اس کی یہ نیکی بہت پسند آئی اور اس کے طفیل اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دی اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے پر بھی سواب ملتا ہے آپ نے فرما کہ ہر زی روح کے ساتھ سلوک کرنے پر سواب ملتا ہے پچھتر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ صدقہ و خیرات دے میں نے عرض کی حضور کسی کے پاس صدقے کے لیے روپیہ پیسہ نہ ہو تو کیا کرے آپ نے فرمایا مزدوری کرے پھر خود بھی فائدہ اٹھائے اور غرابہ کو بھی صدقہ دے میں نے کہا اگر مزدوری نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مالی امداد کسی کی بھی نہیں کر سکتا تو کسی ضرورت مند کا اس کے کام میں ہاتھ ہی بٹا دے میں نے کہا اگر اس کی بھی توفیق نہ ہو تو آپ نے فرمایا مو سے نیک نصیحت کر دے میں نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی قسم کا نفع دوسروں کو نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم یہ کرے کہ کسی کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ و خیرات سمدھے جائے گا 76 ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو نیک کام پر آگہ کیا اور پھر وہ شخص وہ نیکی کا کام بجا لیا تو بتانے والے کو بھی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا 77 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو جب کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے فوراں وہ نیکی کرے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ایسا غریب ہو کہ غربت اس کو نیک کاموں کی توفیق نہ دے یا ایسا دولت مند ہو کہ دولت مندی کے گھمن میں نیکی سج جاتا رہے یا ایسا بیمار ہو جائے کہ نیک کام ہی سرزد نہ ہو یا ایسا بڑھا ہو جائے کہ نیک کام کرنے کے ہوش و حواس ہی مارے جائے یا موت آ جائے کہ جس سے سلسلہ آمال ہی منقطع ہو جائے اور کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے مثلا آنے والے دجال کا فتنہ یا کوئی اور حادثہ واقع ہو جائے جو اس کو نیک کاموں سے روک دے اس لئے اے لوگو جب بھی موقع ملے نیکی کرو اناسی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں دیکھ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ وہ تجھے یاد رکھے گا اگر اللہ کو یاد رکھے گا تو ہمیشہ اس کو اپنا مددگار پائے گا پس دیکھ جب سوال کر اللہ سے سوال کر اور جب نصرت طلب کرے تو اللہ ہی سے طلب کر اور یقین رکھ کہ ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر کمر باندھ لے تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو اور ساری اگر اتفاق کرے کہ تجھے نقصان پہنچ آئے تو وہ کبھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے اور آرام و آسائش کے دنوں میں اللہ سے تعلق پیدا کر تاکہ سختی کے دنوں میں وہ تجھے یاد رکھے اور جان لے کہ جو مسئبت اللہ تجھ کو پہنچانا چاہے وہ کسی طرح دور نہیں ہو سکتی اور یقین رکھ اللہ کی مدد انسان کے صبر کرنے پر موقوف ہے اور گھبرہت کے بعد کشائش اور میرے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے میں نے اپنی جان پر ظلم حرام کیا ہے اور تم پر بھی اس کو حرام کرتا ہوں پس کبھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا اے میرے بندے تم سب کے سب گمراہ ہو جس اے میرے بندوں تم دن رات غلطیاں کرتے ہو میں تمام غلطیاں معاف کر سکتا ہوں پس مجھ سے معافی مانگو میں تمہاری غلطیاں معاف کر دوں گا اے میرے بندوں تم میں طاقت نہیں کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو اور نہ تم لفع پہنچانے پر قدرت رکھتے ہو میرے بندوں جن اور تمہارے انس سب کے سب ایسے شخص کی طرح نیک ہو جائیں جو دنیا میں سب سے زیادہ نیک ہے تو وہ اس سے میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہ ہو جائے گا اے میرے نیک بندوں اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے جن اور تمہارے انس سب کے سب ایسے مقص نہ ہوگا اے میرے بندوں اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور تمہارے جن اور تمہارے انس ایک وسی میدان میں کھڑے ہو جائیں اور پھر وہ مجھ سے اپنی ضروریات مانگنے لگیں اور میں ہر ایک کو اس کی درخواست کے مطابق اس کی مانگی ہوئی چیز دینے لگوں تو اس سے بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی سمندر میں سوئی داخل کی جائے اور پھر ایک قطرہ پانی کا سمندر سے نکال لائے لوگو میں آخرت میں تمہارے عمال کے مطابق بدلہ لوں گا پس جس کو آخرت میں آرام ملے وہ اللہ کی حمد کرے اور جس کو سزا ملے وہ ملامت کرے مگر اپنے آپ کو بیاسی عسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحب زادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک آدمی کے ذریعے کہلا بھیجا کہ میرا بیٹا نزہ کی حالت میں ہے آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ جاؤ لڑکی کو میرا سلام کہنا جو اللہ نے دیا اور اللہ نے لیا وہ سب اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کے علم میں سب کی موت کا وقت مقرر ہے لڑکی کو چاہیے کہ صبر کرے اور صبر کا ثواب سمجھے اس پر حضرت کی صاحب زادی نے آدمی بھیجا کہ خدا کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں حضرت کھڑے ہو گئے اور آپ کے ہمراہ سعید بن عباد رضی اللہ تعالی عن اور چند دوسرے صحابی تھے جب وہاں پہنچے تو بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کو آپ نے اپنی گود میں لے لیا بچہ نزہ کی حالت میں تھا یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تو سعید نے کہا یا رسول اللہ یہ رونا کیسا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے اور اللہ بھی انہی پر رحم کرتا ہے جو بندوں کے حق میں رحیم ہوتے ہیں چوراسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار میں ایک غلے کے دھیر کے پاس سے گزرے آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیوں کو تری محسوس ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہے غلے والے نے کہا حضور یہ بارش سے بھیگ گیا ہے آپ نے فرما تو تو پھر تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تا کہ لوگ بھیگے ہوئے غلے کو دیکھ سکے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تعلق ہے اس شخص کا ہم میں سے جو ہم لوگوں کو دھوکہ دے 85 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تین اشخاص ایسے ہیں کہ میں خصوصیت سے قیامت کے دن ان کو سزا دوں گا ایک وہ جو میرے نام کا واسطہ دے کر کسی سے محایدہ کرے اور پھر بد اہدی کرے دوسرے وہ جو کسی آزاد کو غلام بنا کر فروخت کر کے اس کی قیمت لے تیسرے اس کو جو کسی کو مزدوری پر لگائے پھر کام تو اس سے پورا لے مگر مزدوری نہ دے 86 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بیوی کو خاون کے خلاف اور نوکر کو آقا کے خلاف اکسایا اس کا ہم مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے 87 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کون شخص زیادہ مستحق ہے کہ میں اس کی صحبت میں رہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے کہا پھر کون آپ نے فرمایا تیرا باپ 88 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدقسمت ہے وہ شخص بڑا بدقسمت ہے وہ شخص بڑا بدقسمت ہے وہ شخص عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون شخص ہے فرمایا جس کی موجودگی میں اس کے ماں باپ بوڑے ہو جائیں اور پھر ان کی خدمت نہ کرے اور جنت حاصل نہ کرسکے نواسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا میرے کچھ رشتدار ہیں کہ میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں میں ان سے احسان سے پیش آتا ہوں تو وہ مجھ سے بد سلوکی سے پیش آتے ہیں اور میں حلیمی سے پیش آتا ہوں وہ مجھ سے جہالت سے پیش آتے ہیں تو میں کیا کروں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تو یہی کرتا رہے ان کو ان کی کارروائیوں کا خود گناہ ملے گا تو جب تک حسن سلوک پر قائم رہے گا اللہ تعالی کی طرف سے تیری تعیید ہوگی نبو انس رضی اللہ تعالی انس روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ حسن سلوک کرے اکیانوے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انس روایت ہے کہ ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کسی جہاد میں شریک ہونے کے لیے اجازت مانگی آپ نے اس سے پوچھا کیا تیرے ماں باپ جندہ ہیں اس نے کہا ہاں تیرے والدین کی خدمت ہے بانوے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ میری ماں میرے پاس مدینے میں آئی اس وقت وہ مسلمان نہ ہوئی تھی بلکہ مشرکہ تھی میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری ماں آئی ہے اور مجھ سے کچھ مدد طلب کرتی ہے اور وہ مشرکہ ہے کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں وہ تیری ماں ہے اس سے ضرور حسن سلوک کرو چورانوے عبداللہ رضی اللہ تعالی انہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علی اعلان سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاندان کے چند بڑے لوگوں کے متعلق فرما رہے تھے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں میری محبت تو نیک لوگوں کیلئے ہے وہ میرے رشتہ دار ہیں ہاں رشتہ داری کی حقوق ان کے ضرور ادا کروں گا پچانوے سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی غریب آدمی کو صدقہ دینا ایک صدقے کا ثواب رکھتا ہے اور غریب رشتہ دار کو صدقہ دینا دگنا ثواب رکھتا ہے صدقہ اور صلح رحمی کبھی 96 سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی ان سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نہ آگاہ کروں تم کو بڑے بڑے گناہوں سے ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا 99 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عن جب کہ وہ بچے تھے صدقے کی خجوروں میں سے ایک خجور انہوں نے موں میں ڈال لی حضور مقبول صلی اللہ نے فورا ان کے موں سے وہ خجور نکال لی اور کہا تھوکو پھیک دو کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھایا کرتے سو ابو حفظ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بچہ تھا اور حضرت صلی اللہ تعالی کے گھر میں بیٹھا تھا اور میرا ہاتھ کھانے کے برطن میں چاروں طرف پڑتا تھا آپ صلی اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھا اور اپنے آگے سے کھا حضرت کے اس فرمانے کے بعد میں نے ہمیشہ ان کی نصیحتوں پر عمل کیا ایک سو دو ابو ذر رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر جب تو سالن پکائے تو شوربت زیادہ کیا کر اور جو ہمسایہ امداد کے قابل ہو ان کے وہاں مناسب حصہ بھیج دیا کر ایک سو تین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم نہیں مومن ہوتا اللہ کی قسم نہیں مومن ہوتا عرص کیا گیا یا رسول اللہ کون شخص مومن نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ اس کے ہمسائے اس کی شرارتوں سے بیزار ہو ایک سو چار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں ایک ہمسائی دوسری ہمسائی سے چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے بھی دریغ نہ کرے مثلا پائے پکا کر ہی بھیج دے ایک سو چھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے ایک اور روایت ہے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مرد کو نہیں چاہیے کہ بیوی کا کوئی نقص دیکھ کر اس سے نفرت کرنے لگے بلکہ وہ یوں دیکھے کہ اس میں یہ نقص ہے تو کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہے پس اس خوبی کو مد نظر رکھے اور دل میں نفرت نہ بٹھائے ایک سو سات عمر ابن احواس رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ میں نے خود سنا رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجت الودا کا خطبہ پڑھا اس میں اللہ تعالی کی تعریف و حمد و سنہ بیان کی سلوک کی نصیحت کرتا ہوں دیکھو خدا نے تمہارے ماتحت ان کو کیا تم ان کے مالک نہیں ہاں اگر عورت بے حیائی کی کام اختیار کرے تو بے شک تنبیہ کر سکتے ہو اس طرح کہ پہلے ان کو نصیحت کرو اگر اثر نہ ہو تو بطور ناراضگی ساتھ ایک کمرے میں سونا چھوڑ دو پھر بھی نہ مالیں تو ان کو مارو مگر ضرب ضعیف اگر درست ہو جائیں تو پھر کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ لوگو یاد رکھو تمہاری بیوی کے ذمہ تمہارے حقوق ہیں پس تمہارا حق تو یہ ہے کہ جس کو نا پسند کرتے ہو ان سے وہ ملے جلے نہیں اور تمہاری اجازت کے بغیر وہ کسی کو گھر میں نہ آنے دے اور ان کا حق تم پر ہے کہ تم ان سے نیک سلوک کرو کپڑے اور کھانے میں